بسم اللہ الرحمن الرحیم پہنچ سکے تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں کہانی کسی جنگل میں بندروں کا ایک گروہ رہا کرتا تھا جس کا سردار ایک اکل مند نوجوان بندر تھا ایک دن سردار کی بیوی بندریہ سردار سے کہنے لگی میرا حیال ہے کہ ہم سب بندروں کو روزہ رکھنا چاہیے یہ روزہ کیا ہوتا ہے سردار بندر حیران ہو کر پوچھنے لگا چند دن پہلے میں درختوں کو فلانگتی ہوئی ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئی وہاں میں نے دیکھا کہ سارے لوگ مل کر روزہ افتار کر رہے تھے اور مزے مزے کے کھانے کھا رہے تھے سردار کی بیوی نے تفصیل بتائی مگر سردار کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ روزہ کیا ہوتا ہے گاؤں کے لوگوں کی بات تو سے مجھے علم ہوا کہ صبح سے لے کے شام تک کچھ بھی کھایا پیا نہ جائے تو اسے روزہ کہتے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے سردار کی بیوی نے سردار کو بتایا تو وہ پوچھنے لگا مگر ہم بندر روزہ کیوں رکھیں ہم بندروں کو بھی تو اس سے فائدہ ہوگا اور پھر شام کو جب ہم روزہ کھولیں گے تو مزے مزے کے کھانے کھائیں گے اپنی بیوی کی بات سن کر سردار کو اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا مگر مزے مزے کے کھانوں کے شوق میں وہ روزہ رکھنے پر راضی ہو گیا اور اس نے سارے بندروں کو ایک جگہ جمع کر کے اعلان کیا میرے دوستو آج ہم سب ایک دوسرے کی فلاح کے لیے روزہ رکھیں گے لہٰذا آج سارا دن کوئی بھی بندر کچھ کھائے گا نہ پیے گا سردار کی بات سن کر سارے بندر راضی ہو گئے اور بیق زبان بولے جیسا آپ کا حکم سردار سردار نے ایک لمحے کے لیے سوچا پھر کہلے لگا روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم سب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوگی لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ ہم پہلے ہی کھانا کٹھا کر کے رکھ لیں تاکہ جب روزہ کھولے تو اسے فوراں کھا سکے سب بندروں کو سردار کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور وہ کھانے کی تلاش میں نکل پڑے کھانے پینے کی چیزیں تلاش کرتے ہوئے وہ کیلے کے درختوں پر جا پہنچے وہاں پکے ہوئے موٹے موٹے لزیز کیلے دیکھ کر وہ خوشی سے چین چین کرنے لگے انہوں نے دھیر سارے کیلے توڑے اور انہیں لے کر گھر واپس آ گئے اتنے سارے کیلے دیکھ کر سردار بھی بہت خوش ہوا اور اس کی رال ٹپکنے لگی وہ بندروں کو شاباش دیتے ہوئے کہنے لگا بہت خوب اب روزہ افطار کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی کھانا موجود ہے پھر اس کے کہنے پر تمام کے لیے ایک بڑے سے درخت کے نیچے دھیر کر دئیے گئے ہمیں اپنا روزہ شروع کرنے سے پہلے کچھ عبادت کرنا ہوگی سردار کی بیوی نے مشورہ دیا تو تمام بندر دائرہ بنا کر ایک جگہ ہموشی سے بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے دعا مانگتے مانگتے سردار کی بیوی کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ کہنے لگی شام کو جب ہم اپنا روزہ کھولیں گے تو سب کو تیز بھوک لگی ہوگی اور یک وقت کیلوں پر جھپٹا ماریں گے اس پریشانی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی ان کیلوں کو واپس میں تقسیم کر لیں اور ہر بندر اپنا حصہ اپنے پاس محفوظ کر لیں سردار کو بندریہ کا یہ مشورہ بہت اچھا لگا اس لیے اس نے ایک بندر کو حکم دیا کہ وہ اٹھے اور یہ تمام کیلے سب بندروں میں برابر برابر تقسیم کر دیں اب ہر ایک بندر کیلوں کے ڈھیر کے پاس آتا اور اپنا حصہ لے کر واپس اپنی جگہ چلا جاتا جب تمام کیلے تقسیم ہو چکے تو سب بندر اپنی جگہ بیٹھ کر شام ہونے کا انتظار کرنے لگے تھوڑی دیر تو وہ آہستہ آہستہ زیر لب دعا کا ورد کرتے رہے مگر پھر اپنے سامنے پڑے پکے ہوئے کیلوں کو دیکھ کر چند ایک بندروں کی رال ٹپکنے لگے جب رہا نہ گیا تو ایک نوجوان بندر اٹھ کھڑا ہوا اور سردار سے کہنے لگا سردار کیا ہم کیلے چھیل کر نہ رکھ لے تاکہ روزہ کھولتے وقت ہمارا وقت بچ سکے سردار کو اس کا یہ مشورہ بہت پسند آیا اور وہ کہنے لگا بہت امدہ مشورہ ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے گروہ میں سارے ہی ذہین بندر شامل ہیں ہر بندر اپنے حصے کا کیلہ چھیل کر کھانے کے لیے تیار رکھے اس کی بات سن کر سب بندروں نے ایک ایک کیلہ چھیلا اور اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر تیار بیٹھ گئے سامنے پڑے اور ہاتھ میں پکڑے چھیلے ہوئے کیلے ان کی بھوک اور اشتہا میں اضافہ کر رہے تھے تھوڑی ہی دیر بعد ایک ایک کر کے وہ سب بے سبرے ہونے لگے مگر کسی میں سردار کی حکم عدولی کی مجال نہ تھی سردار کو بھی بھوک لگ رہی تھی اور وہ بھی ان کیلوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا روزہ رکھنے کا حیال زیادہ اچھا نہیں ہے میں نے اپنی بیوی کی بات کیوں مانی کب شام ہوگی اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے اچانک ایک ننہ بندر اپنے باپ سے کہنے لگا اببہ کیا میں ایک کیلہ اپنے موں میں رکھ لوں وعدہ ہے کہ کھاؤں گا نہیں باپ نے سردار کی طرف دیکھا اور کہنے لگا سردار میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ وہ کیلہ کھائے گا نہیں صرف اپنے موں میں رکھے گا کیا اسے اجازت ہے سردار نے سوچا یہ بھی ایک امدہ حیال ہے پھر اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا ہر بندر اپنے موں میں کیلہ رکھ سکتا ہے اس طرح جب روزہ ہتم ہوگا تو ہم اسے فوراں چبا کر نگل لیں گے اس طرح ہمارا وقت بچ جائے گا مگر حبردار تم اس سے پہلے کسی صورت اسے نہ کھانا ہم اسے بالکل بھی نہیں کھائیں گے نن نے بندر کے باپ نے جواب دیا پھر ایک ایک کر کے سب بندروں نے کیلے اپنے موں میں رکھ لئے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ کہیں کوئی کھا ہی نہ لے مگر جب یہ کیلے انہیں مزے دار لگے وہ آہستہ آہستہ انہیں چبانے لگے چند ہی لمحے بعد سارے کیلے بندروں کے میدوں میں اتر گئے سردار اس کی بیوی بھی مزے لے لے کر اپنے حصے کے کیلے کھا رہے تھے اس طرح ان کا روزہ دوپہر میں ہی ہتم ہو گیا مگر سارے بندر خوش اور مطمئن تھے کہ آج انہوں نے ایک دوسرے کی فلاح کے لیے لوزہ رکھ کر ایک اچھا کام کیا ہے